ہمیں اوپر میں پتے کرنے پتے ہلو دوستو کیسے ہو آسا کرتی ہوں آپ بہت اچھ ہوں گے بیلکم بیک مئی نیو بلوگ ساکچی سبیتا بلوگ میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہے آپ کو بتا دوں کہ میری تپیت کئی دن سے خراب چل دیا ہے اس لئے میری کوئی بھی بیوڈیو نہیں آ رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ تپیت کچھ بھی خراب ہو جائے لیکن اگر گلے کی آواز چلی جائے تو آپ کوئی بھی بیوڈیو نہیں بنا سکتے ہو نہیں کوئی بیوڈیو ڈال سکتے ہو تو دوستو یہاں پر ایسا ہی ہوا کہ ایک سادھی تھی اس میں مطلب میں نے ایسا کچھ کھایا بھی نہیں بس میرے سے اکلتی ہو گئی کی جو بادام اور اکھروٹ ہوتی ہے اس کو بھگو کر اس میں مسری ڈال کر ہے مطلب نقش کے پاپا نے وہ ڈھنڈائی بنا دی اور وہ میں نے بھی پیلین اور نے بھی پیلین کی بھی طبیت خراب ہو گئی میری بھی طبیت خراب ہو گئی میرے سر کا درد نہیں جا رہا ہے اور میرے گلے میں تو اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے دوستو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کیا بتاؤں میں آپ کو تو یہاں پر دوستو میں جا رہی ہوں اپنے سسرال سسرال میں اس لیے جا رہی ہوں سیام کا ٹائم ہے کہ جو نیبو کا چار میں نے ممی نے جو بنایا تھا اس میں مجھے چاسنی پہلے میں مطلب چاسنی ڈال چکی ہوں لیکن وہ پتلی رہ گئی تھی اس لیے تو اس میں گاڑی چاسنی مجھے کرنی ہے تو پوجہ پر نہیں ہو پائے گی یہ تو اس لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ اچھار بھی دس کلو ہے تو پوجہ یہ سب نہیں کر پائے گی وہ اتنا نہیں جانتی ہے تو سیام ہو گئی تھی مطلب جانے کے لیے اور یہاں پر اس لیے مجھے بھادش جانا پڑ رہا ہے اور دوسری جانے کی مطلب میرا رہی جانی ہے کہ ہم سب کو ایک ہی پرابلم ہو گئی ہے پتہنے کونسی بیماری ہم سب کو لگ گئی ہے کہ خجلی والی بیماری ہم سب کو لگ گئی ہے کیونکہ خجلی پہلے میری بیٹی کو گئی تھی وہ دیرے دیرے سب کو پھیل گئی ہے تو وہ مجھے جانی تھی دکھانے کیونکہ جہاں پوجہ ڈوٹی کرتی ہے وہ میڈیکل کالیج ہے وہاں پر کئی بار مطلب کئی بیماریوں کو اچھے سے میری دوائی سوٹ کر جاتی ہے بیسے تو میں اتنا زیادہ نہیں جاتی وہاں دکھانے کیونکہ میوات میں وہ نام میڈیکل کالیج تو ہے لیکن اتنی دیکھ ریک نہیں کی جاتی لیکن کئی بار دوائیں اچھی ہوتی ہے تو لگ جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو ہے یہ صدر تھانہ اور صدر تھانی کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ کا کیا آلوہ رکھا ہے بہت برا یہاں پر نقش کے پاپا جوب کرتے ہیں اور میں چکھام سے تو اتنا زیادہ پریشان ہوں میں نے ملو سارے دیٹمنٹ کر لیا دیسی انگلیز دوائیاں لیکن میں نے نہیں لی دوستو آر دس دن سے میں اتنا پریشان ہوں اتنا پریشان ہوں لیکن میں انگلیز دوائیاں نہیں کھائیں میں کوسس کر رہی ہوں کہ میں خود سے ہی ٹھیک ہو جاؤں کیونکہ اتنی پریشان نہیں رہتے ہیں انگلیز دوائیاں کھانے میں مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے میں نہیں کھاتے ہیں انگلیز دوائیاں بہت زیادہ نقصان دائے ہوتی ہیں تو کوسس کرتے ہیں میں دیسی دوائیاں لوں یہ موسم چینج ہو رہا ہے دوستو اس کی وجہ سے تھوڑی پروبلم ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ صبح کا ٹائم ہے میں نکل گئی تھی نو کے لیے ساسورال جا کر میں کوئی بھی ویڈیو نہیں بنا پائی تو یہاں پر میں نکل گئی تھی نو کے لیے نو ہم دکھانے جا رہے ہیں پہلے تو ہم سی این جی بھروائیں گے گاڑی میں کیونکہ یہاں پر سی این جی یا تو یہاں پر ملتی ہے یا پھر ہریانہ کا بورڈر ہے وہاں پر ملتی ہے جو نو گئی راجستان کا ہریانہ کا بورڈر ہے وہاں پر ملتی ہے تو کافی دور ملتی ہے سی این جی جہاں موقع ملتا ہے ہم بھرل پا لیتے ہیں کیونکہ کب کوئی کہاں جانا پڑ جائے نہیں پتا اور میری آباز کو اگنور کریں دوستو بہت زیادہ گلے میں اتنا درد ہو رہا ہے یہ تو مطلب اتنے گرم پانی کے گلالے کر کر کے مجھے اتنا آرام مل گیا نہیں تو بلکل بھی آواز نہیں لکلتے بن رہی تھی سادھی میں مطلب میں نے اتنا زیادہ میں بلکل بھی ایسے نہیں کھاتی ہوں کچھ بھی جس سے میری تپیت خراب ہو جائے میں کارنٹ صرف ٹھنڈا ہی ہے جو میں نے پی لی نہیں تو میں چلدی سے بیمار نہیں ہوتی ہوں دوستو میں کوئی ایک سال ڈیٹ سال میں جاگے مجھے جو کام کاسی لگتا ہے میرے ایسا نہیں ہوتا کہ میں ہر مہینے پندرے دن میں بیمار ہوتے رہوں تو یہاں پر ہم انتجار کر رہے تھے سی این جی بھر بھر بھانے کا کیونکہ کافی لمبی لائن لگی ہوئی تھی اوٹو وغیرہ گاڑیوں کی سی این جی کے لیے تو یہاں پر ہم انتجار کر رہے تھے بس کہ جلدی سے ہمارا نمبر آ جائے اور ہم جلدی سی این جی بھر چکی ہے اور ہم جائیں گے سب تال ساری بچوں کو لے کر میں جا رہی ہوں آج کیوں کہ ہمیں بیماری سبکو ایک ساتھ ہی لگ ڈی ہے اور وہ ہے خجلی والی بیماری پتہ نہیں کیا پروبلم ہے سبکو ایک ساتھ خجلی لگ یا ہمیں موسیقی تو یہاں پر دوستو فائنل ہم پہنچنے والے ہیں اسپطال یہاں آتا رہی ہے اسپطال نو سے تھوڑا دور پڑتا ہے 3-4 کلومیٹر کافی دور پڑتا ہے اوٹو سے اگر یہاں پر جائیں تو پیدل تو کافی ٹائم لگے گا پہنچنے میں اوٹو سے آپ جلدی جا سکتے ہو یا پھر گاڑی بائک وغیرہ سے آپ جلدی پہنچ سکتے ہو پوزا بھی پہلے بس سے آتی ہے پھر اس کے بعد وہ سٹینڈ سے اوٹو پٹک پکڑتی ہے وہ تب جا کے یہاں پر پہنچا جاتا ہے دوستو ویسے تو ملی کا ٹیٹمنٹ کروالی ہے لیکن کچھ بھی آرام نہیں مل رہا ہے اسی لئے یہاں پر ہم مطلب آئے ہیں کہ یہاں پر ہم ٹھیک ہو جائیں تو یہاں پر ہم پاس میں ملی کا اسپطال کے پاس پہنچ چکے ہیں بس تھوڑی دوری پر اسپطال ہے اور صبح صبح اگر دوستو ٹائم سے آ جاتے ہیں تو یہاں پر ٹائم سے ہی ڈاکٹر بیٹھ جاتے ہیں ایسے کوئی تققت نہیں ہوتی ہے لیکن کئی بیماری ایسی ہے یہاں پر ٹھیک ٹھا کے علاج کیا جاتا ہے لیکن ڈیلیوری کے ٹائم پر تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ پتانے کچھ ہو نہیں جائے کیونکہ تھوڑا کئی کیس یہاں پر بگڑ چکے ایسی لئے آنے کا من نہیں کرتا ڈیلیوری میری دونوں ہی چہ پر ہوئی ہیں کیونکہ تھوڑی وہاں پر سیپٹی زیادہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگتا ہے گورنمنٹ میڈیکل کولیج تو یہاں پر ہی بہت بڑا میڈیکل کولیج ہے اور یہاں پر مطلب یہ کھڑے ہو کر جو گاڑ ہے یہ ہماری گاڑی کو نہیں کھڑے ہونے دی رہا تھا کیونکہ بول رہا تھا کہ یہاں پر نو پارکنگ ہے لیکن ہمیں تھوڑی ہی دیر کا کام تھا تھوڑی دیر میں ہم دکھا کر آ جاتے ہیں دوستو بیلکم بیک مائی نیو بلوگ گوڑ مورننگ نمستے کیسے ہو آسا کرتی آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج دو تاریخ ہے اور یہاں پر موسم اتنا جدہ خراب ہو رکھا ہے بہت جدہ خراب ہو گیا ہے موسم آپ کو میں دکھا دوں یہاں پر سات کسی پر سات ہوئی تھی رات میں اور اب بھی کالے گنے بادر چھائے ہوئے یہاں پہ آپ کو دکھا دوں تو دوستو موسم اتنا جدہ خراب ہے یہاں پڑوس میں ایک چار تاریخ کی ساتھی ہے ایک آج کی ساتھی ہے دو تاریخ کی تو بیچاروں کا جدہ خالت خراب ہو گئی ہوگی ساتھی گھروں میں تو اتنی جدہ خراب ایک تو بارس اور مطلب لڑکیوں کی ساتھی ویسے ہے کہ برات آئے گی اتنی جدہ پرولم ہوتی ہے دوستو پر والی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور سام کی ساتھی ہے آج کی اور ایک چار تاریخ کی ساتھی ہے پڑوس میں ایسے بہت جدہ آلت ہو جاتی ہے دوستو تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میرا تو کام یہاں پر ہو گیا ہے جھاڑو پوش ہمیں نے یہاں پر کر دیا ہے آٹ پچکے ہیں دوستو اور یہاں پر میرا جھاڑو پوش ایک دم ساپ میں نے کر دیا یہاں پر پچکے کھلنے میں لگے ہوئے ہیں کمبا لوڑ کر بابو اس کو بیسن بھی سوسو کرا دیئے اور یہ دوگو جگے آئے اور اس کو دیکھ سکتے آپ کیسے اس کی مستی چل رہی ہائی ہلو بولو نمستے بولو رام رام کرو جلدی کرو رام رام کرو مطلب من کی کرتا ہے دوستو نہیں سب سے رام رام کرتا راستے میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں پر آم میں جاؤں گی اوپر کام کرنے کے لیے کیونکہ اوپر چھت اتنی گندی ہو رہی ہے تو میں رہے پہلے جاڑوں کو چھت سبجی لے لے رہے ہیں سبجی رہن ہو گئی اور صبح 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 سبجی مل جاتے دوستو اسی لیے وہ سبجی لینے گئے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں پر کیا حال ہو رہا ہے اور دوستو مطلب سب پاریس سردیوں میں جو پاریس آتی تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اسے لگتا آئے یہ مطلب چڑھ 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 ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اب یہ بھی یہاں یہاں پر پاریس چل رہی ہے یہ دیکھ یہ کیا حال ہو رہا ہے اتنے کالی گھنے بندر اور بندر بھی آ گئے ہیں تو پہلے میں اپنے کچھن کی سپائی کر لیتی ہوں چولے کو بھی کھار گئے اس میں کیا کھائی تا یہ بندر دوستو ایسی ہوتے ہیں تو یہاں پر میں پہلے ہی سپائی کر دی کیونکہ یہ کی چڑ اپن جائے گی امی اب ہی کھا جاتا بندر چھوڑ گا یہ دیکھے کیسے اچھلے گی اور پہلے میں اس کو اچھے سپائی کر دی گئے کیونکہ یہاں کی سپائی ہو جائے گی تو یہ دھر کی کی چڑے نہیں جائے گی تو ملتے ہیں دوستو یہاں پہ سپائی کرنے کے بات بچے آپ دیکھ سکتے کیسے ڈانس کرنے میں لگے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں کہ مجھ کو اور آتا ہی نہیں ہے تو ڈانس ہم کیا کریں گے اور یہاں پر دیکھ سکتے جو گری کپڑے پہ نکے پو تو کتنے اچھے س ڈانس کر رہی ہے اور یہاں پر کو کچھ ملل پروگرام تھا تو سیسٹم یہاں پر سادھیوں کا چل رہا تھا تو بس ایسی بچے انجوائے کر رہے تھے تو یہ دیکھا دوں آپ کو کس طرح سے بچے اور زیادہ بڑھ گئے ہیں سب لوگ آگئے ہیں اور آپ کو دوستو میری ویڈیو پسند آئی تو تو ایک لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر دیں اور یہاں پر آپ کو آگئی بھی دکھاؤں گی سادھی کی کئی ویڈیو مطلب جو سادھی ہے اس کی ویڈیو بھی دکھاؤں گی تو یہاں پر بس ایسی چاک بغیرہ پوچھو نہیں جا رہا تھا مطلب مجھے بھی بھول رہتے لیکن میری تھوڑی ایسی ڈاؤن تھی اس لئے میں تو نہیں گئی اور یہ رہا پر رات میں جو ڈی جے چل رہا تھا اس کا ہے کہ مطلب جو یہ یلو کلر میں لڑکی ہے اسی کی سادھی ہے اور یہ کتنے اچھے سے ڈانچ کر رہی ہے بہت زیادہ دوم وہ اپنی سادھی میں پھول موج مستی کر رہی ہے بہن دو بھائی اس کے موج مستی سے ڈانچ کر رہے ہیں ان کی بھی سادھی ہوگی چار تار ایک بہن کی سادھی ہے چھے بھائیوں کی سادھی ہیں تو بس دوستو میری ویڈیو میں ملتے آگئے